جس طرح سے بقیت کے موقع پر بھی ایک سرکیلر جاری کیا گیا تھا اس طرح ماہ محرم کے سلسلے میں بھی یہ سرکیلر جاری کیا گیا ہے اور اس نے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم اس سال جو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے تہذیدات آ رہے ہیں اور ہم کس طرح سے سوشل جسنسنگ کو مینٹین کرے مجلس حسین کو مناخت کرتے ہوئے سوشل جسنسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے سانیٹ ایزائشن کا خاص خیال رکھے وہ لوگ جو بیمار ہیں اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ احتیاط ضرور برتے اور یہ خاص خیال رکھا جائے کہ جب علم کی استاد کی عمل میں آ رہی ہے متولی ہو کے مجاور ہو یا کمیٹی ہو یا جو بھی علم استاد کر رہا ہے وہ ضرور علم کو استاد کرے اور اس کے ساتھ خیال سانیٹائزیشن کا رکھا جائے سوشل جسنسنگ کو خاص مینٹین کیا جائے اور اس سال حسین ابن علی کا جو محرم ہے یہ الگ نویت کا ہے خیامت تک اعزاداری ہوتی رہے گی اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا اس سال بھی ضرور اعزاداری ہوگی لیکن نویت کچھ جدا ہے اس میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ہم کو حسین کا ماتم کرنا ہے حسین کا غم منانا ہے حسین کی مجلسیں کرنی ہیں آشو خانے سجانے ہیں اور علم کی استادی عمل میں آنے والی ہے انشاءاللہ و تعالی یہ مومینین کرام یہ باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو اس سرکلر انشاءاللہ ابھی مل جائے گا آپ خاص خیال رکھیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم سوشل دسنسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے حسین ابن علی کی عزاداری کرتے رہے حسین ہر کوئی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں شریک ہوتا ہے علم اٹھاتے ہیں تازیہ اٹھاتے ہیں سب کے حسین ہیں یہ کائنات پر حسین محیط ہے حسین کوئی ایک فرخے کوئی ایک مذہب کوئی ایک کہ خریے میں حسین مخیط نہیں ہے حسین دلوں پر راج کرتے ہیں دلوں میں حسین کا عزا خانہ بنا ہوا ہے تو علم کی استادی ہو کہ مجلس میں شریک ہونا ہو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی اور ہم کو ساتھ ساتھ یہ خیال رکھنا ہے ان مجلسوں کے ساتھ کہ کس طرح سے ہم سوشل دسٹنس انکو میٹین کرتے ہوئے اور جو خوانین حکومت کی جانب سے آ رہے ہیں اس پر عمل کرے جو پولس کہہ رہی ہے اس پر بھی ہم کو ضرور عمل کرنا ہے بس یہ خاص خیال رکھے کہ عام یہ اس سال جو ہو رہا ہے ماہ محرم اتنان کے ساتھ ہم ازاداری کر سکے گریہ کر سکے اور حسین ابن علی کا جو پیام ہے وہ پیام کو ہم جو پیام انسانیت ہے جو پیام محبت ہے جو گریہ ازاداری ہم کرتے ہیں انشاءاللہ ہوتااللہ اس پیام کو ہم ضرور ساری دنیا تک پہنچائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ